اس سے پہلے تو میں سی اے اے یا ان پی آر یا ان ارسی کے تعلق سے اتنا ضرور کا ہوگا کہ یہ ایک ایسا قانون ہے جو ہمارے پورے ملک کے لیے نقصان دے ہیں یہ ملک کو تقسیم کرنے والا قانون ہے ہم اس لیے لڑ رہے ہیں بعض لوگوں کو ہندو بھائیوں کو بعض لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو مسلمانوں کا مسئلہ ہے لیکن میں نے کل بھی بیان میں کہا اور آج بھی بیان میں کہا کہ یاد رکھو جب کاغذات چیک ہوگے تو آپ کے بھی چیک ہوگے اور آسام کی کھلی مثال آپ کے سامنے ہیں کہ انیس لاکھ میں سے چودہ لاکھ میرے نون مسلم بھائی باہر نکلے ہیں ان ارسی سے ہم بھی نہیں چاہتے ہیں جو یہاں پیدا ہوا ہے وہ یہاں کا رہنے والا ہے وہ بھارتی ہے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ہندو بھائی بھی ان ارسی کی وجہ سے ملک سے باہر نکالا جائے یا ڈیٹینشن کیم میں جائے ڈالا جائے حالانکہ ڈیٹینشن کیم کا مسئلہ ایسا ہے کہ جو امید شاہ ہے اس کے ذہن کی جو گندگی تھی وہ سامنے آگئی اگر وہ اور سماجوں کے ساتھ ساتھ مسلمان سماج کا بھی نام لے لیتا تو شاید میرا خیال اتنے لفلے جھگڑے پیدا ہی نہیں ہوتے تھے اور اتنی مخالفت ہوتی نہیں تھی لیکن سویدھان کے خلاف دستور کے خلاف ہمارے پیارے ملک کے دستور کے خلاف امید شاہ نے دھرم کے نام پر اس کو باٹنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے ابھی بڑی تعداد میں مسلمان روڑ پر آ چکے ہیں لیکن ایک بڑی خوشی کے بات یہ ہے کہ حکومت نے یہ چاہی تھی ان کے دلال چینلوں کے ذریعے سے کہ ہندووں کو خاموش بیٹھانا دلیتوں کو کہنا یہ تمہارا مسئلہ نہیں برمہ کو کہنا یہ تمہارا مسئلہ نہیں جینیوں سے کہنا یہ تمہارا مسئلہ نہیں بہت سے کہنا یہ تمہارا مسئلہ نہیں لیکن وہ کہا بتایا کہ کرنے گیا تھا کچھ اور ہو گیا کچھ سب جاگ گئے پورا ملک روڑ پر آ گیا اچھا اب یہ جو دن بڑے ہیں سپریم پورٹ کی جانب سے اس کی وجہ لوگ کمنٹس بھی کر رہے ہیں کہ حکومت اس لیے چاہتی ہے کہ کتنے دن تک کہ یہ آندولن ہوگا کتنا احتجاج کریں گے کب تک روڑ پر بیٹھیں گے لیکن سلام ہے ہماری شاہین باق کی بہنوں کو اور سلام پورے ملک کی بہنوں کو جو شاہین باق کی طرح ابھی دیل سو شہروں میں آندولن شروع ہو چکے ہیں ان عورتوں نے کہا کہ حکومت سپریم کورٹ نے تو چالیس دن آگے بڑھایا ہے اگر سپریم کورٹ چار سال بھی آگے بڑھائے ہم یہاں پر مر جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹے گے تو یہ امید شاہ اور موجی کو بھلے ہی ڈلال میڈیا یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوگی کہ صاحب پورے ملک میں خیریت سیہٹر سب ٹھیک ٹھاک ہے لیکن ہم لوگ دھو ٹوک انداز میں کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک میں جس طریقے سے آج آندولن ہو رہے ہیں ستر سالوں میں کبھی اتنے خطرناک آندولن نہیں ہوئے تھے ویسے بھی مودی جی کا مسئلہ یہ کہ سارے کام وہ اتحاسک کرتے ہیں اس لئے اتحاسک طریقے سے ملک جو لوٹا گیا ہے وہ بھی ایک اتحاس ہے اس سے پہلے اتنا کبھی لوٹا نہیں گیا تھا ستر سال میں اتنے پہلے کبھی ریپ ہوئے نہیں تھے ستر سال میں اتنے پہلے کبھی قتل نہیں ہوئے تھے تو مودی جی کا اتحاسی کام کرتے ہیں تو انہوں نے یہ بھی اتحاسی کام کیا ہے کہ پورے ملک کو روڑ پر لا دیا ہے اور آخر بات میں مسلمانوں سے یہ کہو گا بلکہ اے سی استی او بی سی انٹی جین باود میں تمام بھائیوں سے یہ کہو گا کہ یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے مسلمانوں سے میں کہوں گا کہ احتجاج میں بھی شریک رہیں احتجاج بہت ضروری ہے کیونکہ کچھ میں یہ اس لیے سکتی سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کیا ہوں گا احتجاج سے پہلے بھی کیا ہوا اور سپریم پورٹ کیا کہیں گی دیکھتے ہو لیے نہیں احتجاج بہت کچھ حیثیت رکھتے ہیں اور ابھی مودی اور امی شاہ اور آریزز کی نیندیں اس احتجاج کی وجہ سے اڑی بھی ہے احتجاج بھی کرنا ہے دنیا بھی اعتبار سے اور اپنا پکا رشتہ اپنا پکا تعلق اپنے رفض سے بھی کرنا ہے اور اس کے سامنے بھی فریاد کرنا ہے